اسلام علیکم گائز میرے سے کچھ پیسے لے لیں کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ اس فون کو رپیر کروا لیں یعنی جتنے وہ اتنی باتیں تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا اگر آئی فون 12 ہے تو دیفنیٹلی وہ ورنٹی میں ہوگا سو ورنٹی تو آپ پاکستان میں کلیم کروا سکتے ہیں یا پاکستان کے علاوہ بھی جو دوسری کنٹریز ہیں جیسے انڈیا ہے دبائی ہے یعنی وہ کنٹریز جہاں پہ تو ایپل سٹور ہے وہاں پہ تو آپ کلیم کروا ہی سکتے ہیں لیکن جہاں پہ ایپل سٹور نہیں ہے آپ وہاں پہ بھی کلیم کروا سکتے ہیں تو میری یہ بات سن کے وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ بھائی ایسا کیسے پوسیبل ہے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے لئے بھی یہ ویڈیو بنائیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ایسا کوئی آئی فون یا ایسی کوئی ڈیوائیس ہے جس میں میک بک ہے آئی پیڈ ہے اور آپ کے آئی فون میں میک بک میں یا آئی پیڈ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کوئی بھی فالٹ آ جاتا ہے یا کوئی بھی یوزیبیلٹی میں کوئی ایشو آ جاتا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو افیشلی یہاں پاکستان میں کلیم کروا سکتے ہیں آپ اس ورنٹی کو کلیم کروانے کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کسی بھی شہر میں رہ رہے ہیں چاہے آپ کا تعلق پاکستان سے ہے انڈیا سے ہے یا جو بھی ایسا گھنٹی جہاں پہ لوکلی کوئی ایپل سٹور نہیں ہے جہاں پہ افیشلی آپ اس طرح سے کلیم نہیں کروا سکتے تو آپ سرچ کریں کہ کوئی لوکل ایسا ڈیلر ہے کوئی ایسا شاپ ہے جہاں پہ ایپل کی افیشل ورنٹی کلیم ہوتی ہے تو آپ کو ایپل کی ویب سائٹ سے وہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایراؤن میں یا آپ کے ایریا میں ایسا کون سا سینٹر ہے جہاں سے آپ ایپل کی جو افیشل ورنٹی کو کلیم کروا سکتے ہیں پاکستان میں یہاں پہ جس ڈیلر کو یا جس شاپ کو جو یہ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں جو یہاں پہ لاہور میں کراچی میں اور اسلام آباد میں جن کا آفیس ہے وہ فیوچر ٹیک ہیں فیوچر ٹیک یہاں پہ آپ کو ان کا میں نمبر بھی پروائیڈ کر دوں گا ان کا یہاں پہ جو ایڈریس ہے لاہور کا ایڈریس بھی پروائیڈ کر دوں گا اس کے علاوہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں گوگل پہ آپ فیوچر ٹیک کے نام سے آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو ان تین مین سٹیز میں یعنی کراچی اسلام آباد لاہور میں آپ کو ان کا ایڈریس مل جائے گا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی چارجز جو ہیں وہ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپلی وہاں پہ جانا ہے اپنی ڈیوائس کے ساتھ آپ نے وہاں جا کے اپنی ڈیوائس ان کو چیک کروانی ہے چیک کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ کاؤنٹر پہ آپ کی ڈیوائس کا سب سے پہلے اس کا جو ورینٹی سٹیٹس ہے وہ چیک کیا جائے گا یعنی آپ کی ڈیوائس اگر ورینٹی میں ہے تو دیفنیٹلی وہ اس کا جو انیشیل جو بھی اس کی جو فالٹ ہے وہ آپ سے پوچھیں گے انویسٹیگیٹ کریں گے اس کے بعد اگر آپ کا فالٹ جو ہے وہ مائنر ہے تو میبھی وہ آپ کو اسی ٹائم یعنی تھوڑی دیر میں ہی وہ آپ کو ریپیئر کر کے دے دیں لیکن اگر آپ کا فالٹ کچھ سیریس نویت کا ہے تو آپ کو پھر کچھ دن تک ویٹ بھی کرنا پڑے گا اب یہ جو دیوریشن ہے یہ ویری کر سکتا ہے یعنی آپ کو چار سے پانچ دن بھی لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو تقریباً دو ہفتے بھی لگ سکتے ہیں اس سارے ورینٹی پروسس میں کلیم ہونے کے لیے یعنی کہ جو بھی آپ کا ڈیوائس کا مسئلہ ہوگا اس کے اکارڈنگلی آپ کو وہ ٹائم دیں گے گائز اب سیچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سم ٹائم آپ کے ڈیوائس میں کچھ اس طرح کا ایشو ہے جو کہ ایپل سمجھتا ہے کہ ایپل کے اینڈ پہ اس کا کوئی مسئلہ آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کی ڈیوائس میں ایشو آیا یا ارپیرابل ایشو ہے جو کہ وہ اگر اس کو رپیر کرتے بھی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ کسٹمر کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کو ایپل ایک نئی ڈیوائس بھی دیکھ سکتا ہے یعنی جس کو ہم رپلیس ڈیوائس کہتے ہیں یعنی اگر آپ کا آئی فون ہے آئی پیڈ ہے یا ماک بک ہے اگر وہ ورنٹی میں اس طرح سے وہ رپیر نہیں ہوتی پراپلی تو آپ کو ایک نئی ڈیوائس بھی دی جا سکتی ہے ایپل کی طرف سے اب یہاں پہ ہمارے مائنڈ میں یہ کوسٹمرائز ہوتا ہے کہ اگر ایپل ہمیں آئی فون رپلیس میں دیتا ہے یعنی کہ ایک نیا آئی فون دے دیتا ہے تو دیفنیٹلی اس کا آئی می نمبر بھی ڈیفرنڈ ہوگا تو وہ تو اپرووڈ بھی نہیں ہوگا تو یہاں پہ دونوں سیچویشن ہو سکتی ہیں کہ جو آپ ورنٹی میں آئی فون کلیم کروا رہے ہیں وہ می بھی پی ٹی اپرووڈ ہی آپ کو ملے یعنی اس میں آپ کو اپرووڈ نہ کروانا پڑے یا ایک سیچویشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو فون جو ہے نئے سیرے سے اس کو اپرووڈ کروانا پڑے تو یہ دونوں چیزیں آپ فیس کر سکتے ہیں بٹ اس کے علاوہ جتنا بھی جو اگر آپ فون کو ریپیئر کرواتے ہیں یا جو بھی ایشیوز ہیں وہ ریپلیس ڈیوائس کی طرف نہیں جاتے اور آپ کو وہی فون ملتا ہے تو اس سارے سینیریو میں آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی جو کاسٹ ہے یا کسی قسم کا کوئی ایکسپینس ہے وہ بیئر نہیں کرنا پڑے گا فری آف کاسٹ جو ہے اپنا فون یہاں پاکستان میں اس کو کلیم کروا سکتے ہیں اس سارے سینیریو میں آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ اپنا فون ان کے آفیس لے کے جانا ہے اس سارا پروسیجر جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے اور یہ سارے جو پروسیجر ہوگا یہ فری آف کاسٹ ہوگا اس میں کسی قسم کہ آپ کا کوئی چارجز نہیں لگیں گے آپ نے ان کو فون دینا ہے وہ آپ کو ٹائم دیں گے ایک واؤچر دیں گے اور اس واؤچر کے اکارڈنگ لی وہ آپ کو بتا دیں گے اگر آپ کا فون ریپیئر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یا جو بھی کونسیکوینسز ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے اور اس کے بدلے میں آپ کو وہ کمپنسیٹ ضرور کریں گے چاہے آپ کو وہ نیا آئی فون دے دیں یا پھر آپ کا جو فون ہے اس کا وہ جو پارٹ ہے جو پرٹیکلر جو خراب ہوا ہے کچھ بھی ہو سکتا یعنی فون کی LCD ہو سکتی ہے کیامرا ہو سکتا ہے وہ اس کو ریپلیس کر کے دے دیں یہاں پہ یہ بھی آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ اگر ہم اس کو ورنٹی میں کلیم کرواتے ہیں اور وہ فون ریپیئر ہو جاتا تو شاید اس فون جو وارٹر ریزسٹنس ہے وہ ختم ہو جائے گی فون اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ ایپل کی افیشل جب آپ ورنٹی کلیم کرواتے ہیں تو ایپل کے وہی جو میئرز ہوتے ہیں جو فون کو فرس ٹائم بنانے کیلئے یوز ہوتے ہیں انہی میئرز کو یوز کرتے ہوئے پھر جو فون کی جو ریپیرنگ ہوتی وہ ہوتی تو آپ کو یہاں پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں یعنی کہ ایک لوکل ریپیرر جس طریقے سے کام کرتا ہے ایپل کے افیشل سینٹر میں جو ان کے سروس سینٹر ہیں وہاں پہ ایسا کام نہیں ہوتا وہاں پہ کام جو ہوتا ہے وہ بہت ہی کلاسی قسم کا ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا فون ریپیر ہوا ہے یا نہیں ہوا یعنی اس کنڈیشن میں آپ کو فون واپس کیا جائے گا گائز اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ کلیر نہیں ہوا ابھی بھی آپ کو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں میں اس کا ضرور ریپلائی کروں گا سو گائز اگر ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک بھی کر دیں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیں کیونکہ آپ کی فیملی میں اور فرنڈز میں اگر کسی کو اس طرح کا کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے تو یہ ویڈیو اس کے لئے کافی ہیل فل ثابت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میرے چینل کے بہت زیادہ ویورجر ہیں وہ اس چینل کو بینہ سبسکرائب کیے ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کا فیڈبیک مجھے ملے اور آپ کے فیڈبیک سے مجھے موٹیویشن بھی ملے گی آگے نئی نئی ویڈیوز بنانے کے لئے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پیس